بسم اللہ الرحمن الرحیم غور فکر کرنا اور عبرت حاصل کرنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا غور فکر کرنا اور عبرت حاصل کرنا حضرت ابو ریحانہ رضی اللہ عنہ کے آزاد کردہ غلام حضرت حمزہ بن حبیب رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ حضرت ابو ریحانہ رضی اللہ عنہ ایک غزوہ سے واپس آئے رات کو کھانا کھایا پھر وضو کیا اور مسلح پر کھڑے ہو کر نماز شروع کر دی اور ایک صورت پڑھنے لگے اور نماز میں ایسے مگن ہوئے کہ اسی میں فجر کی ادان ہو گئی ان کی بی بی نے کہا اے ابو ریحانہ آپ غزوے میں گئے تھے جس میں آپ خوب تھک گئے تھے پھر آپ واپس آئے تو کیا آپ پر ہمارا کوئی حق نہیں ہے اور آپ کے اوقات میں ہمارا کوئی حصہ نہیں ہے انہوں نے فرمایا ہے لیکن اللہ کی قسم تم مجھے یاد آتی تو تمہارا مجھ پر حق ہوتا ان کی بی بی نے پوچھا تو آپ کس چیز میں اتنے منہمک ہو گئے تھے کہ میرا خیال بھی نہ آیا فرمایا اللہ تعالی نے جنت اور اس کی لذتوں کو جو بیان فرمایا ہے میں انہیں سوچنے لگ گیا تھا بس اسی میں فجر کی ادان کان میں پڑی حضرت محمد بن محصر رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ حضرت عبودر رضی اللہ عنہ کی وفاد کے بعد ایک آدمی بسرہ سے سفر کر کے حضرت امیدر رضی اللہ عنہ کے پاس حضرت عبودر رضی اللہ عنہ کی عبادت پوچھنے آیا چنانچہ اس آدمی نے حضرت امیدر رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہو کر کہا میں آپ کی خدمت میں اس لئے آیا ہوں تاکہ آپ مجھے حضرت عبودر رضی اللہ عنہ کی عبادت کے بارے میں بتائیں انہوں نے بتایا کہ وہ سارا دن تنائی میں بیٹھ کر غور فکر کرتے رہتے تھے حضرت عون بن عبداللہ بن عطبہ رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت امیدر رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ حضرت ابو دردہ رضی اللہ عنہ کا سب سے افضل عمل کون سا تھا انہوں نے کہا غور فکر کرنا اور عبرت حاصل کرنا ابو نعیم نے حضرت عون رحمت اللہ علیہ سے یہ حدیث نقل کی ہے کہ حضرت امیدر رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا کہ حضرت ابو دردہ رضی اللہ عنہ سب سے زیادہ کون سا عمل کرتے تھے انہوں نے کہا عبرت حاصل کرنا دوسری ربایت میں ہے غور فکر کرنا حضرت ابو دردہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک گھڑی کا غور فکر کرنا ساری رات عبادت کرنے سے بہتر ہے حضرت ابو دردہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ بہت سے لوگ خیر کے دروازوں کے کھلنے کا اور شر کے دروازوں کے بند ہونے کا ذریعہ بنتے ہیں اور اس پر انہیں بہت زیادہ ثواب ملے گا بہت سے لوگ شر کے دروازوں کے کھلنے کا اور خیر کے دروازوں کے بند ہونے کا ذریعہ بنتے ہیں اور انہیں اس کی وجہ سے بڑا گناہ ہوگا اور ایک گھڑی کا غور فکر ساری رات کی عبادت سے بہتر ہے حضرت حبیب بن عبداللہ رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں ایک آدمی حضرت ابو دردہ رضی اللہ عنہ کی خدمت میں آیا وہ غزوے میں جانا شاہدہ تھا اس نے عرض کیا اے ابو دردہ مجھے کچھ وسیعت فرما دیں حضرت ابو دردہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا تم اللہ کو خوشی اور راحت میں یاد رکھو اللہ تبارک و تعالی مسئیبت میں تمہیں یاد رکھے گا اور جب تم اپنے دل میں دنیا کی کسی چیز کا اشراف اور رغبت پاؤ تو غور کرو کہ اس چیز کا انجام کیا ہوگا کہ مٹی سے بنی ہے اور ایک دن مٹی ہو جائے گی حضرت سالم بن عبدالجاد رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ دو بہل حضرت ابو دردہ رضی اللہ عنہ کے پاس سے گزرے جو کام کر رہے تھے ان میں سے ایک کام کرتا رہا اور دوسرا کھڑا ہو گیا تو حضرت ابو دردہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا اس میں بھی عبرت ہے کہ جو بہل کام چھوڑ کر کھڑا ہو گیا ہے اسے مالک ڈنڈے سے مارے گا نفس کا محاسبہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے آزاد کردہ غلام کہتے ہیں کہ جو اللہ کی رضا کی خاطر اپنے نفس سے بغض رکھے گا اور اس کی نہیں مانے گا بلکہ اس کی مرضی کی خلاف اللہ والے کام نفس سے کرائے گا تو اسے اللہ تبارک و تعالی اپنے غصے سے محفوظ رکھیں گے حضرت ثابت بن حجاج رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے فرمایا تم اپنے نفسوں کا اس سے پہلے جائزہ لو کہ اللہ تبارک و تعالی تمہارا جائزہ لے اور تم اپنے نفسوں کا اس سے پہلے خود محاسبہ کرو کہ اللہ تبارک و تعالی تمہارا حساب لیں تم آج اپنے نفسوں کا محاسبہ کرو گے اس سے کل کو حساب میں آسانی ہوگی اور قیامت کے دن کی بڑی پیشی کے لیے نیک عمال اختیار کر کے سمر جاؤ یومئذن تُعرضون لَا تَخْفَى مِنْكُمْ خَافِيَ تَرْجَمَة جس روز خدا کے روبر و حساب کے واسطے تم پیش کیا جاؤ گے اور تمہاری کوئی بات اللہ تبارک و تعالی سے پوشیدہ نہ ہوگی حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے ساتھ باہر نکلا چلتے چلتے حضرت عمر رضی اللہ عنہ ایک باگ میں داخل ہو گئے میں باہر رہ گیا اور وہ باگ کے اندر تھے اور میرے اور ان کے درمیان ایک دیوار ہی تھی میں انہیں سنا کہ وہ اپنے آپ کو خطاب کر کے کہہ رہے ہیں اے امیر المؤمنین اللہ کی قسم تجھے اللہ سے ضرور ڈرنا ہوگا ورنہ اللہ تبارک و تعالی تجھے ضرور عذاب دیں گے اللہم صلی علی سیدنا وعلى آل سیدنا وحبیبنا ومحبوبنا ومولانا محمد وبارک وسلم سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام على المرسلین والحمدللہ رب العالمین